نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اے کرام بندہ این اچیز امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 26 لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک بندے نے پوچھا ایو العمل افضل افضل عمل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں فرمائیں 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 سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پھر جہاد کرنا اور پھر حج مبرور کرنا ناظرین اے کرام عبادت دو طرز کی ہے ایک وہ عبادت ہے جو جسمانی ہے ایک وہ عبادت ہے جو مالی ہے لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں جو مالی بھی ہیں جھنی بھی ہیں مثلا جو بدنی عبادت ہے وہ نماز ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنی مالی عبادت ہے زکاة ہے جہاد ہے یہ جسمانی اور بدنی عبادت ہے اس کے لیے آپ کو ساز و سمان بھی چاہیے اسی طرح روزہ ہے یہ بدنی عبادت ہے اور حج اور جہاد یہ دونوں وہ عبادتیں ہیں جس میں مال بھی لگتا ہے اور انسان کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے پیسہ ہے جہاد پر جانے کے لیے گھوڑا چاہیے اس کا چارہ چاہیے ہتھیار چاہیے اور یہ سارے ساز و سمان چاہیے اور اگر آج کے جدید دور میں جہاد کرنا ہے بہت ساری مشینری چاہیے بہت بڑا فنڈ چاہیے اور ساتھ غیرت ایمانی بھی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو جہاد کے مد مقابل شیع کھڑی ہے وہ ہے حج جس میں بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کی طاقت بھی لگتی ہے کوئی بندہ کتنا ہی فائف سٹار حج کے ہونا کر لے حج اس کو خود ہی کرنا پڑتا تواف اس کو خود ہی کرنا پڑتا صفہ مروہ کی صحیح اس کو خود ہی کرنی پڑتی میدان عرفات میں جمارات پہ مصدلفہ میں اور تواف زیارت میں اس کو خود ہی جانا پڑتا چاہے وہ کھڑا ہو کے چلا جائے چاہے ویلچئر پہ بیٹھ کے چلا جائے تو خود اس کو پرفارم کرنا پڑتا تو یہ وہ عبادت ہے جو جسمانی مالی دونوں ہیں اور حج مبرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے اس کو فرمایا کہ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غلطی کوئی گناہ نہ ہو جب حج اور جہاد کو آپس میں ملایا جائے گا تو عورتوں کے لئے جو جہاد ہے جو جہاد کے برابر ثواب ہے وہ حج کرنے میں اور مردوں کے لئے سب سے افضل شاہ جو ہے وہ جہاد ہے ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل کوئی شاہ ہے آپ نے جہاد کی فضیلت سمجھانے کے لئے کہا ہاں اگر کوئی شخص جہاد کے لئے گھر سے نکلے تو دوسرا مسلے پہ کھڑا ہوئے اور واپس آنے تک ایک لمحہ بھی نہ بیٹھے نہ عبادت چھوڑے تو فرمایا پھر یہ ہے لیکن یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ جو گیا ہوا ہے نا اس کا جانور اس کا گوڑا یا اس کی گاڑی جب تائر اس کا زمین کے اوپر رگڑ کھائے گا اس سے جو دھوان اٹھے گا نا یا چنگاری نکلے گی پتھر پہ تو فرمایا اللہ تعالی اس پہ بھی ثواب دے گا اور جو وہ چارہ کھائے گا اس پہ بھی ثواب دے گا اور وہ جو پانی پیے گا اس پہ بھی ثواب دے گا بے کائنات جلہ جلال ہو ان گوڑوں کے سموں سے تکرانے والے پتھر اور پتھروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں بیان فرماتا ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاد کو اسلام نے کتنی اہمیت اور فضیرت دی ہم دعا گو ہیں کہ مجاہدین اسلام جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں وہاں اپنی طاقت کا اظہار کریں اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کریں اپنی ہمدردی کا اظہار کریں اور کمزور مسلمانوں کی مدد کر کے دنیا اور آخرت میں سرخ روی حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ